اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال آج ہم ایک لائف سٹیم کے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات لیے جائیں لیکن آج تھوڑا ٹائم کم ہوگا ہمارے پاس تو کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو کلیر کیا جائیں ویسے اتنے کوئی خاص اب سوالات رہ نہیں گئے کیونکہ یونیورسٹی کافی ٹائم سے آف ہے اور کافی زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ رکی ہوئی ہیں جو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہیں پھر بھی کافی زیادہ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کچھ نہ کچھ پوچھ رہے ہیں ورسائب پہ لیکن اکثر ٹائم ہوتا ہے اکثر نہیں ہوتا تو ڈبلنگ مت کیجئے گا جو یہاں سے انفرمیشن لے لیں وہ وہاں پہ مت پوچھیں تاکہ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں پرسنل رہنمائی دے سکوں ٹھیک ہے جن کے شورٹ کوئیشن ہوں گے وہ یہی پہ انشاءاللہ کلیر کر دیں گے تو اب آپ کے سامنے کوئیشن بھی آئیں گے ٹھیک ہے اس پہ بالکل ایسی ہائیلائٹ بھی ہوگا آپ کا بھی کوئیشن ہوگا تو آپ سمجھ سکیں گے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون کر کے تاکہ کلیر کر سکیں وعلیکم اسلام ایف اے سپلی سٹوڈنٹ بی اے میں اڈمیشن نہیں لے سکتا ہے دیکھیں جب تک آپ کا ایف اے کمپلیٹ نہیں آپ بی اے میں نہیں جا سکتے سمپل ٹھیک ہے یہاں پہ وہ ہوپ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی نہیں آپ کا چلے گا ٹھیک ہے ہوتا ہے کالیج وغیرہ لے لیتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں آپ کا چلے گا یہ سسٹم وعلیکم اسلام ایف اے سمسٹر دو کی بک آگئی ہے اسائیمنٹ کب بیج نہیں ہے اسائیمنٹ تو ابھی بھائی ٹیوٹر آئیں گے تو بیج ہوگے نا ٹیوٹر پہلے نہیں کمپلیٹ ہو رہے یہ کہاں آئیں گے جون میں شاید آجیں ٹیوٹر ٹھیک ہے شاید یہ آپ خود دیکھ لیں نا بے شمار سٹوئنٹس کے ٹیوٹر نہیں آنے یونیورسٹی اگر فاسٹ ہو تو آپ کے ٹیوٹر اب تک نئے آ جانے چاہیے ٹیک ہے کیونکہ اکورڈنگ ٹو یونیورسٹی آپ کا جیسی آپ کو سمسٹر سٹارڈ ہوتا ہے آپ کو ٹیوٹر ملنے چاہیے سمسٹر آپ کا یہاں سے مہی سے سٹارڈ آنا لیکن آگے چلا جائے گا تو ابھی یہ سب میٹ کروانے کی فکر نہ کریں اچھا سر میں نے سیکنڈ سمسٹر لکھ رہا ہوں اور ساتھ تھرڈ سمسٹر کر سکتا ہوں یہ آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے ایسے آپ دو سمسٹر ایک ساتھ نہیں کر سکتے وہ کوئی ٹیکنیکل چیز بنجھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ تھوڑا سا لیبریٹ کر دے بھائی میٹرک سیکنڈ سمسٹر کا ادمیشن کی ڈیٹ کب ہے آٹم دوزار اندیس گزر چکی ہے جی اب ادمیشن نہیں ہو رہے میسیج آپ کا ڈیلیڈ ہے ایک بار کیجئے گا کوشش کیجئے گا ایک ہی سوا ایک ہی میں کلیر کر دیں گجرہ والے کے پیپر کب ہوں گے پورے پاکستان میں کٹھے ہوتے ہیں لام اقبال اوپن انیورسٹی کے اور یہ جون جولائی سے پہلے نہیں ہوں گے جون میں بھی دیکھیں گے اگر کوئی ڈیلیڈ آتی ہے آپ کو دے دیں گے جون تک تو سارے ادارے باند رہے ہیں تو آپ پیپر دے ہی نہیں سکتے والیکم سلام رمضان مبارک خیر مبارک والیکم سلام بی ایت سیکنڈ سمسٹر آٹم دوزار انیس کے پیپر جون سے پہلے نہیں ہوں گے بی آٹم دوزار انیس سمسٹر کے پیپر جون سے پہلے نہیں ہوں گے ساری کلاسس کے جون سے پہلے نہیں ہوں گے چاہے وہ ایفے ہو بی اے ہو بی ایڈ ہو ماسٹر ہو کچھ بھی ہو سوال کافی تیزی سے آ رہے ہیں لیکن کوشش کی جگہ ہے ایک ہی میں کیجئے گا اب میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں والیکم السلام سر اگر بی اے کا فریش آن لائن ایڈمیشن فارم فل کیا ہو لیکن فیس جمع نہ کروای ہو پانچ جون تک جمع کروا سکتے ہیں جی ہاں کروا سکتے ہیں انسٹالمنٹ کی اپشن آ چکی ہے اگر آپ دے وہ اپشن کے ساتھ اپلائی کیا تو دو انسٹالمنٹ میں بھی کروا سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ پڑا پڑا فارم جو ہے نا وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اس وقت اگر فیس لیٹ کروا رہی ہے تو اس وقت دوبارہ سے چلان نکال لیں ان ایکٹیو ہو جاتا ہے پلیز یہ پتا دے کہ فائل کا سائز کم شو ہو رہا ہے یہ یونیورسٹی نے تھوڑی سی کنجوسی کیا دس ایم بی کم از کم ہونا چاہیے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یونیورسٹی کو آپ اس کو کمپریس کریں آپ آن لائن بڑی ویب سائٹز ہوتی ہیں اگر آپ آئی لائف پی ڈی ایف میں جائیں تو وہاں پہ کمپریس کی اوپشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو فسٹ اوپشن سیلیکٹ کرنی پڑے گی کمپریس میں بھی تو پانچ ایم بی سے نیچے چلی جائے گی لیکن اس کی کوالٹی گر جاتی ہے میں یونیورسٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم دس ایم بی ہونی چاہیے پہلے بیس تھی پھر دس ہوئی پھر پانچ ہو گئی ایف اے کے پی پر جون میں ہوں گے سر کے پی کے ہریپور سے ہوں کوششن ہے یہ ہے کہ بی اے فہ سمسٹر کی میں نے اسائیمنٹ سممیٹ کروالی ہے اور اگزیم ابھی نہیں ہو رہے سیکنڈ سمسٹر کا اڈمیشن بھیجیں بلکل بھیجیں کیا پرسیجر ہے کلیرلی پتا دیں اگزیم ابھی نہیں ہو رہے اسائیمنٹ جمع کروا دی ہیں ٹھیک ہو گیا سیکنڈ سمسٹر کا اڈمیشن جا رہا ہے آن لائن فارم آپ فیل کر سکتے ہیں ساری ویڈیوز مجود ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں میرے بلوگ پہ بھی پڑھا ہویا یہ سارا میتھ ہے ٹھیک ہو آپ کو دیکھنا پڑے گا میں کافی بار ایکسپلین کر چکا ہوں لگا چکا ہوں سر میٹرک کے دوسرے سمسٹر کے داخلے کب ہوں گے یہ ختم ہو جی داخلے آٹم 2019 کلوز ہو گیا اگر آپ نے پہلا سمسٹری اس میں بھیجائنا تو ابھی جانا تھا دوسرا آپ مسٹر کر چکے میٹرک سوال افسائنمنٹ آ جائیں گی بھائی اتنی جلدی کیا آیا زاری بات ہوں ہم نے لکھنی لینی یا کچھ بھی کرنا ہوتا تو ٹائم تو لگ جاتا ہے میری تار ہل گئی یہ میں ذرا کیمرہ سیٹ کر لوں میری تار ہل چکی ہے سر میں نے بی اے کی ڈگری کے لیے ارجن اپنائے کیا تھا تین ماہ لگتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے ایک کسو رپیک اتراز لگ چکا ہے اتراز بھی میں نے دور کر دیا ایکیس سو رپے کا بینک میں جمع کروا دیا بینک میں ریسید جمع کروا کے یونیورسٹی کو بیج دیں اتراز کی جو کاپی ہے اور بینک کی ریسید وہ آپ کو کلیر کر دیں گے اور ڈگری جو ہے وہ پورے تین ماہ لگ جاتے ہیں ملنے میں اتراز لگا تھا ٹائم زیادہ لگ جائے گا بی اے کے پیپر کب تو جون میں ہوں گے ورچوئی یونیورسٹی کے سمسٹر کی فیس کتنی ہوتی ہے دس بارہ زار کے آس پاس ہوتی ہے ٹائم زیادہ اے آئی او یو سے زیادہ نہیں ہوتی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اتنی ہی فیس ہوتی ہے لیکن اس کا سسٹم تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہے دس سے بارہ زار کے درمیان آپ کی پوری فیس چلی جاتی ہے پر سمسٹر ٹائم زیادہ نہیں ہے یونیورسٹی علام اقبال پر یونیورسٹی جتنی ہے ٹائم اور اس میں کئی اوپشنز بھی ہیں اس وجہ سے تھوڑی فیس اوپر نیچے ہو جاتی ہے لیکن میکسیمم آپ پندرہ لگا لیں میکسیمم ابی بی ایس کی بھی ہماری سیکنڈ بوک نہیں آئی فارس سمسٹر کی دو بوکس نہیں ہے وہ یونیورسٹی کو بیجنی چاہیے میں آپ نہیں کہہ سکتا کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ کو اس کی جگہ کچھ نہ کچھ اجسٹ کرنا ہوگا جو بھی بوکس ہیں اس کی تیاری آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کرنی ہوگی تو آپ کی کون سی بوک ہے یہ لکھ دیتے تو میں بتا دیتا کون سی کی بوک لے لیں یا کون سی بوک آپ پکڑ لیں تو ملتی جلتی ہے باقی یہ کچھ بوکس کا ہر ایک کوئی مسئلہ ہے والیکم اسلام بھائی میرے بی ایڈمیشن سپنگ دوزار بیس فیس چھے اپریل دوزار بیس کو سبمیٹ کیا تھا ابھی تک کنفرمیشن یہاں آ جائے گے ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے پارٹی ابھی کنفرمیشن سٹارٹ ہوئی ہے پنہ جون تک ویٹ کریں ہو جائے گی بی ایس آئی ٹی سی اسائیمنٹ چاہے میری اپنی اسائیمنٹ تھی وہ میں نے ٹیوٹر کو بیج دی ہے ابھی ریسینٹلی اناؤنس ہوئا کہ آن لائن بھی جانی ہے میں نے بلوگ پہ اپ ڈیٹ کر دیا اے آئی او یو سٹوڈیو نائن بلوگ پہ جائیں وہاں پہ اپ ڈیٹ ہے میرے خیال سے ہینڈ ریٹن نہیں ہے وہ میں کر دوں گا ابھی ڈیٹ ہے وہ میں کر دوں گا یا مجھے وٹس ایپ پہ مجھے یاد کروا دیجئے گا سر ایڈمیشن فور بی ایس آکانٹنگ ان فنانس کے ایڈمیشن ان انسٹالمنٹ کے بارے میں بتا دے دو انسٹالمنٹ میں جا سکتے ہیں آن لائن فارم فل کرنا چلے جائیں گے کچھ خاص نہیں ہے آپ نے آن لائن فارم فل کرنا ہے دو انسٹالمنٹ کی اپشن کرنی ہے پہلی ابھی کروا دے دوسری جولائی میں کروا دے بی ایس کے بھی بتا دے کوششن ایک ساتھ ہی کریں علیدہ علیدہ نہ کریں وہ مسئلہ ہوتا ہے سر اگر ہمیں بی ایٹ کرنا ہو تو یونیورسٹی بی ایٹ کرنا ہو یونیورسٹی سے تو کیا ایم اے انگلیش دوسری یونیورسٹی سے ریگولر کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ایم اے ویسے اب ریگولر نہیں ہوتا کافی ساری یونیورسٹی میں ساری اچھا سکس کریڈٹ کی ایک بک میں اڈمیشن لیا تھا لیکن یونیورسٹی نے سکس کریڈٹ کی تین کنفرم کر دیا آپ مجھے ورس ایپ کرو یہ میں چیک کر لیتا ہوں ڈیٹا صاحب نہیں ہوگا تو سمجھ جائے گی باقی یونیورسٹی صحیح اگر اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے تین کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کا سیکنڈ سمسٹر ہوگا سر بی اے جو اسوشیٹ ڈگیری بے تبدیلی ہوئی ہے اس کا افیکٹ ان پر افیکٹ ان پر کیوں ہو رہا ہے جو پہلے سے سمپل کر رہے تھے افیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایچی سی نے آٹم دوزار انیس سے کیا نا ستمبر سے کیا اور لام اقبال اوپن یونیورسٹی نے تھوڑی سی گلتی کر دیا کہ اس کو لیٹ ایمپلیمنٹ کیا فارم گلت اپ ڈیٹ کیے تھے ہونا وہی سے تھا لیکن یونیورسٹی نے کلاس منشن کرے ٹھیک ہے کلاس کے بغیر نہیں وین بی اے ایمیشن ویل کنفرم اگلے ماہ سے شروع ہوں گے پندرہ جون تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایک ڈیٹھ ماہ لگ جائے گا مزید بھائی میٹرک پارڈ وان کے آدھے پیپر ہوئے ہیں آدھے جون میں ہوں گے سر بی اے فرس سمسٹر آٹم دوزار انیس کے پیپر جون میں ہوں گے دوزار ساعت کی سیکنڈ آ جائے گی بھائی کیا کرنی ہے اتنی جلدی کیا کرنی ہے میں نے اپنا اسائیمنٹ روائی تھی واپس آگئی ہیں اب دوبارہ دوبارہ سے مجھے اتنی ہی پیسے جمع کروانے ہوں گے بھائی پوسٹ واپس کیوں آئی ہیں ریزن کچھ نہ کچھ تو لکھے نا ریزن کیا ہے کہاں پہ بیجی تھی ٹیوٹر کو بیجی تھی واپس کیوں آئی ہیں اسائیمنٹ کے پیچھے کیا لکھا ہے ڈاکیا نے کیوں نہیں لی یا اس نے کیوں نہیں لی سب بیان کرے میٹر کے دوسرے سمسٹر کا ڈاکرا کب ہوگا ڈاکلے ابھی اوپن نہیں ہے اگر آپ نے مس کر دیا تو پھر جولائی میں جائیں گے یونیورسٹی کب سے اوپن ہوگی جب کرونا چلا جائے گا تب سے یونیورسٹی اوپن ہوگی اور یہ بڑی تک بھی مجھے نظر نہیں آئی یونیورسٹی اوپن ہوگی چھوٹی نہیں بات کر رہا بڑی بات کر رہا بھائی میں نے تو دو سبجیکٹ کی اسائیمنٹ ریجنل آفیس سینڈ کرتی تھی اب ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی کوئی مسئلہ نہیں تو ریجنل آفیس نے کیا کرنی تھوڑی کھا تھوڑی جانی اس نے اس نے ٹیوٹر کو ہی دینی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ بقاعدہ آپ کو جو کتابی آتی ہیں اس کے ساتھ کیا آتا ہے رہنمائی طلبہ اس کو پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہے یہ آپ نے جنرل آفیس بیج دی وہ خود ہی ٹیوٹر کو دے دیں گے وہ کھائیں گے نہیں انشاءاللہ بی اے کے سیکنڈ سمسٹر کے جو پرابلم تھی کم فیز کی آپ نے کہا تھا کہ ابجیکشن لیٹر آئے گا ابجیکشن نہیں لگایا یونیورسٹی نے آنکھیں بند کر کی اس کو کنفرم کر دیا وہ ریزن یہ ہے کہ وہ دھڑا بس کنفرم کر رہے ہیں وہ چیک کر رہے ہیں فیز کا میرے نزدیک لگانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تھوڑا سسٹم آٹومیٹیکلی کیا وہ ابجیکشن نہیں لگ رہا آپ کو میں نے یہ بھی کہا تھا ابجیکشن نہیں لگ سکتا تو آپ نے پھر اپلیکیشن لگنے یہ نہیں کہا تھا کہ ابجیکشن لگنا ہی لگنا ہے سو فیصد ہمیں یونیورسٹی کا کچھ نہیں پتا ہوتا یہ واضح مینچن کیا تھا تو آپ ایک بات کو نہ لے کے پکڑا کریں دوسری بات جب میں نے کہا تھا کنفرم ہوگا تو آپ کو اپلیکیشن دوں گا میں یہ آپ کو لکھنی ہوگی اور وہ انشاءاللہ دوں گا میں ہی میں پوری ویڈیو دکھا کریں سر ایم ایسی کے اگزیم کب تک ہوں گے کیا آن لین ہوں گے اگزیم نہیں جی وہ آپ پنجاب یونیورسٹی کا اس کو مکس نہ کریں کچھ لوگوں نے پنجاب یونیورسٹی کا صحیح نہیں بتا رہے اگر ہو بھی رہے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے آپ کا کوئی تعلق نہیں یونیورسٹی علامہ قبال ہو پر یونیورسٹی آن لین فیلال کوئی آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے دو سمسٹر مکس ہونے کے چانسز ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں اگلے سمسٹر میں آپ کے ہو اگزیم لیکن میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہے میرے بی اے کے تھرڈ سمسٹر ہے میں نے ایک بک کا دوبارہ وہی اڈمیشن بیج دیا ہے گلتی سے دو دفعہ ایکچینج بھی کروایا ہے مگر نہیں ہوا تھرڈ سمسٹر میں فیل ہوں یہ ڈیٹیل والا کام ہے یہ وٹس ایپ کے علاوہ آپ کا مسئلہ نہیں حال ہونا وٹس ایپ صرف ایسے سٹوڈنٹ کریں جن کا ڈیٹیل کا مسئلہ ہے وین بی اے بک وڈڈ اناؤنس بی اے کی کتابیں آ جائیں گی آپ کی پہلے ایڈمیشن کنفرم ہو جائے بھئی یہ سٹوڈنس گلت ہے اگر فارم ری ایکٹیو ہو گیا تو کیسے پتا چلے بھئی ری ایکٹیو کا پتا نہیں چلتا آپ کو دوبارہ فیل کرنا پڑتا ہے اگر جب فی جمع کروا رہے ہیں وہ کہیں جی اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے فی جمع کروا لیں اگر وہ کہیں اپ ڈیٹ نہیں ہے تو دوبارہ نیا فارم فیل کریں گے بہتر یہی ہے کہ اس جنڈ جنڈ میں پڑھے نا جب فی جمع کروا نہیں اس سے دو دن پہلے فارم نکال لیں ٹھیک ہے دو تین دن پہلے اس سے زیادہ لیڈ نہ کریں سر میں نے اسائیمنٹ پوسٹ آفیس کے تھرو بیجی ہے جنرل آفیس کو کوئی ایشو نہیں وہ دے دیں گے آپ کے ٹیوٹر کو جنہوں نے علاقہ دفتر کو بیجی ہے وہ پرشان کیوں ہو رہے ہیں علاقہ ہی دفتر آپ کی اسائیمنٹ نہیں کھائے گا بقاعدہ وہ ٹیوٹر ان سے رابطہ کریں گے یا وہ ٹیوٹر کو بیجیں گے ٹھیک ہے انہوں نے بیجنی ہے آپ کی اب ٹینشن نہیں اب ان کی ٹینشن ہے سر میں میں نے اپنی اسائیمنٹ باہر ہینڈ ٹیوٹر کو جمع کروا دی ہیں اگائی پورٹل پہ بھی اب اپلوڈ کرنا ضروری ہے یہ یونیورسٹی نے تھوڑا گلت کیا اچانک کی اگائی پورٹل کر دیا دیکھیں اکورڈنگ ٹو رول اگائی پورٹل اگر آپ کا آگیا تو آپ کو اگائی پورٹل پہ ہی اپ ڈیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ رولز کے اندر ہے اب یونیورسٹی نے کیا کہ اچانک کی کچھ بچوں کو جو ہے وہ اگائی پورٹل دینے شروع کر دی ہیں یہ گلت ہے یا تو اس کو ایکسپلین کریں نا کب سے یہ ہے تو میرے نزدیک آپ کو اگائی پورٹل پہ لازمی اپ ڈیٹ کرنی ہے کیونکہ یہ رولز کے اندر ہے میں رولز کے باہر کی کوئی بات نہیں کہہ رہا باقی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے جب انہوں نے صحیح سسرم ہی نہیں کیا ٹھیک ہے نا اب اچانک تین دن پہلے آپ کو اگائی پورٹل کا لوگ ان دے دیں گے تو کیا اس کو سمجھیں گے گلت ہی سمجھیں گے نا کہ چھ مہینے سے دیا نہیں تین دن پہلے دے دیا تو بہرحال آپ کو اگر ٹیوٹر کو بیجی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگائی پورٹل پہ لازمی اپ ڈیٹ کریں دوسرے سمسٹر کا داخلہ داخلے میں تو توسی ہو گئی تھی میٹرک ایفے کی نہیں نہ ہوئی آپ میٹرک ایفے کا پوچھنے کلاس لازمی سیکنڈ کوئیشن بھی آئے گا تو کلاس لازمی اسائیمنٹ کے آنسر خود بنا سکتے ہیں دانش پر ہم ٹھیک ہے ہاں بنا لیں بلکل بنایا ہے اسائیمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ بھائی لکھو اس پہ تجربے کرو لکھو سمجھو ٹھیک ہے اسائیمنٹ خود لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لکھنا چاہیے ریسرچ کریں پڑے دو چار کتابیں پڑے دو چار لوگوں سے سمجھیں کہ اس کا کیا انسر بنتا ہے اپنے پاس سے لکھیں زبردست چیز ہے ریڈیو پہ لیکچر ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں 91.6 I think ان کا ریڈیو ہے فریکنسی ٹھیک ہے 91.6 یا ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں وہاں پہ لکھا ہوا ٹھیک ہے آپ کے وہ پروسپیکٹس پہ بھی لکھا ہوا سر میں نے بی اے کے سب اسائیمنٹ جمع کروا دیئے پندرہ مارچ کو اب مارکس ٹیوٹر سے پوچھیں ٹیوٹر ٹیوٹر بتائے گا وہ اب نمبر لگا رہے ہیں ان کو کہیں جی میرے نمبر بتا دیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ رشی لگا ہوا ہے روزہ بھی ہوتا ہے اتنے سوال نہیں آنسر نہیں کر سکتا بی اے اسلامک سٹڈی کی اسائیمنٹ میں نے پوسٹ آفیس کے تھروں ارجنل آفیس بیج دی ہیں کوئی ایشو نہیں بیج دی ہیں ٹھیک ہے لیکن بی اے اسلامک سٹڈی کا آن لائن بھی انہوں نے اگائی پورٹل بھی کر دیا وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ کریں کیونکہ یہ ایشو بی اے اس کی کلاس میں انہوں نے ڈال لیا اب یونیورسٹی نے میں تو آپ کو بہتر سلوشن ہی بتاؤں گا باقی اسائیمنٹ بھیج دی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگائی پورٹل پہ بھی اپ ڈیٹ کریں بی اے کی اسائیمنٹ میں تو پچاس نمبر کی ہوتی ہے پھر سر میں نے مجھے ایک میں نائنٹی ملے ہیں اور ایک میں سیویٹی نائن تو کیا پیپر نہیں ہوں گے بھئی ایک ایسا سوال ہے پاسنگ نمبر پچاس ہوتی ہے آپ کو نائنٹی نائن مل گئے ٹھیک ہے آپ پاس سے اچھے نمبر ہیں پیپر ہوں گے پیپر کا کیا تعلق ہے اس سے سر یہ بی اے تھرڈ سمسٹر کے کریڈٹ بارہ ہوں گے یا اٹھارہ بارہ بارہ ہوں گے ٹھیک ہے تھرڈ سمسٹر میں سر چلان فارم کی یونیورسٹی کی کاپی اپنے پاس رکھنے ہیں بلکل اپنے پاس رکھیں کاپی کے اوپر پڑے کیا لکھا ہے کاپی کے اوپر پڑے کیا لکھا ہے بینک والوں سے نہ پوچھا کریں وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے آپ نے نہیں بیجنے یونیورسٹی نے مارچ میں یہ لکھ دیا تھا کہ کاپی ہمیں نہیں چاہیے میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا یونیورسٹی بھی کہہ رہی تھی بیجو بیجو کاپی میں نے کہا تھا نہیں بیجنے سر ایف اے کے پیپر کب ہوں گے یون میں ہوں گے کرونا کے حالات خراب ہونے سے پہلے میں نے اپنی میٹرک کے تھرس مسٹر کارڈ میشن بیج دیا تھا اب تو اب فورس مسٹر کا بھی بیج دوں کیوں بیج دے جی فورس مسٹر کا آپ کا بھی نہیں جانا آپ نے مارچ میں بیجا تھا یہ کدھر لکھا ہے میٹرک کا تھرس مسٹر کا تو مارچ میں بیجا یہ جنوری فیڈوری مارچ میں بیجا ہوگا نا فور سمسٹر کا بارٹم میں جائے گا جولائی میں ٹیوٹر کو کیسے کونٹیکٹ کریں ان کا نمبر ہوتا ہے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائے ٹیوٹر ڈیٹیل نکالیں ان کا وہاں سے نمبر نکالیں ان سے رابطہ کریں اگر وہ اٹھا لیتے ہیں سر میں نے بھائی ہینڈ اسائیمنٹ کدھر گیا بھائی آپ کا آنسر اسائیمنٹ جمع کروا ہی ہے ٹیوٹر آپ آلین جمع کروانے کی ضرورت کلاس مینچن کر دیں ایف اے کے پیپر کب سٹارٹ ہوں گے جون میں سٹارٹ ہوں گے آپ کا وٹس ایپ نمبر نیچے دے دیا ہے صرف وہی کونٹیکٹ کریں جن کو میں کہہ رہا ہوں سر میں نے اسائیمنٹ بھیج دیا آپ کیسے آنلائن بھیجوں میں نے بلوگ پہ اپ ڈیٹ کر دیا وہاں سے لے لیں ویسے نمبر لگا دے گا ٹیوٹر لیکن مسئلہ آپ کا بتا کیا میں نہیں چاہرہا کہ آپ کا بعد میں حرج ہو جائے اگائی پورٹل آگیا ہے تو اس کا مطلب وہ آنلائن جانی ہے میں نے اپنے بلوگ میں اپ ڈیٹ کر دی ہیں اسائیمنٹ وہاں سے لے کے لکھ لیں دوبارہ یا جو مرضی کر لیں ٹیوٹر سے واپس لے لیں لیکن اگائی پورٹل پہ لازمی اپ ڈیٹ کریں سپرنگ دوزار بیس کے پیپر جون میں ہوں گے سوشیالوجی کی بوک نہیں آئی اینڈ آئیم فروم میاں والی ضرورت نہیں تھی کلاس کی ضرورت تھی جو آپ نے لکھی نہیں آئی تنک بی اے کی بات کر رہے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیں پی ڈی اف اب نہیں آئیں گی اب یا تو کی بوک لیں یا پی ڈی اف لیں سر میرا ایف اے کے لازمسٹر کا ایک پیپر رہتا ہے تین سو پندرہ کب ہوگا جون میں ہوگا بھئی کیسے پتہ لگے گا رول نمبر سے لپ آئے گی دوبارہ آئے گی بھئی بی اے کے پیپر جون میں ہوں گے سپرنگ دوزار بیس کے سپرنگ دوزار بیس تو بھی گیا بھئی اس کے پیپر ہو جائیں گے دسمبر میں پوچھئے گا نومبر دسمبر میں ابھی نہیں ہوں گے ابھی آٹم دوزار بیس کے ہوں گے وہ بھی پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے گیس پیپر کب تک آئے گا بھئی ٹائم نہیں ملتا آپ تیاری کر لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس بہت شورٹ ٹائم ہے تو بڑا مشکل ہے جو آپ بھی دینے ہیں ویڈیوز بھی بنانی ہے اپنا کام بھی کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے تو مینیج نہیں ہو رہا بہتر ہے کہ آپ کر لیں تیاری سر پلیس بتا دے کہ آپ کوئی ایشو تو نہیں ہوگا پتایا میں نے اگر آپ سن لیں تو میں نے آپ کو ویڈیو میں یہی کہا آپ نے اگر بائی پوسٹ بیجی ہے اور انہیں اگائی پورٹل آگیا تو وہاں پہ بھی اپڈیٹ کریں لازمی ہے اگائی پورٹل پہ اپڈیٹ کرنا یہی یونیورسٹی کہہ رہی ہے بے شک آپ پوچھ لیں ان سے ٹھیک ہے میری ابھی تک کتابیں نہیں آئیں بی ایس اسلامیک سٹڈی آٹم 2019 اب مشکلیں آئیں آپ کو مینیج کرنا پڑے گا کچھ کتابیں آپ کی بی اے والی ہیں تو بی اے کی پی ڈی ایف میں نے اپلوڈ کر دیا وہاں سے لے سکتے ہیں باقی اب مشکل آگیا آپ کو کتابیں آئیں کیونکہ یونیورسٹی نے آگئی دو دو کتابیں کم بھیجی ہیں اور اگر آپ کو آئی نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی گڑھ بڑھ ہے اور اب بہت مشکل ہے کہ یہ پرابلم ایسے سولف ہو کی بک کا ہو سکتا ہے میں تھوڑے دن بعد کوئی پرسیجر شروع کروں تو اس میں منگوا لیجے گا کیونکہ بی اے سے ملتی جلتی کچھ بکس ہوتی ہیں یہ پتہ نہیں جب بھی ویڈیو بناتے آجاتی ہے مکھی ایف اے کے کیا آسائیمنٹ آن لین نہیں بھائی آن لین نہیں پتا دیں گے آپ کو ہوگی تو سر پلیس چیک کر دیں ایڈمیشن بھائی آن لین پہ نا لائف پہ چیڑ پہ نا کہا کریں ایسا کام نہیں ہوتا لائف چیڑ میں چیک کر لیں نا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جا کے چیک کر لیں ایم اسلامیک سٹڈی دوزار انیس کے فرس سمسٹر کے پیپر جون میں ہوں گے سر میرے ٹیوٹر ابھی تک نہیں آیا میں آسائیمنٹ کہاں جمع کروا ہوں ویٹ کر لیں دس مہی تک ویٹ کر لیں پوسٹ آفیس بلکل کوئی باندھ نہیں ہے اوپن ہے پورے پاکستان میں اوپن ہے اپنے علاقے دفتر کو اسائیمنٹ بیج دی جگہ کر دس مہی تک نہ آئے اس پہ کئی دفتر پوسٹ لگ رہی ہے آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کا یہ مسئلہ خود ہی آل ہو جائے میٹر کے ایڈمیشن کنفرم کب تک ہوں گے بک کب تک آئیں گے ابھی تو آپ ویٹ کریں کچھ دن مزید کنفرمیشن اب لیڈ میں بھی جا سکتی ہے پندرہ میری تک آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے صرف کنفرمیشن کے لیے کنفرمیشن آپ کی وجہ اس کے بعد بکس آپ کا جو ہے وہ چھوٹا مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے تو بکس آپ پی ڈی ایس میں ڈاؤن لوڈ ابھی کر لیں اسائیمنٹ جو ہے وہ بات کی بات ہے اگست میں جمع کروا دیجئے گا تیس اگست کو کروا دیجئے گا بہت دور ہے آپ کا میسیج ڈیلیڈ ہے ایک ہی میسیج میں جو ہے وہ اپنا آنسر لینے کی کوشش کریں صرف ایم اے ایڈوکیشن کے سیکنڈ سمسٹر جون میں ہوں گے اگزیم جون میں ہوں گے اگزیم جون میں ہوں گے کوئی بھی کلاس ہے جو اگزیم کا پوچھ رہے ہیں وہ جون میں ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہوں گے صرف میرا ایڈمیشن دوزار انیس میں ہوا تھا بی اے کاب سیکنڈ سمسٹر کا ایڈمیشن کب ہوگا ابھی ہوگا بی ایڈمیشن اوپن ہے پانچ جون راس ڈیٹ ہے دے دی ہے سوال کا جواب آپ کے سامنے سب چاہ رہے ہیں اگر کوئی آیا تو دے دی ہے اریجنل اوفیس والے آپ سے دستی جو ہے وہ اسائیمنٹ نہیں لے رہے تو ڈاکھانے میں آپ کسی اڈریس پہ بھیج ہوگے اریجنل اوفیس کے اڈریس پہ بھیج ہوگے تو آپ دستی کیوں دے رہے ہیں بائی ہینڈ کیوں دے رہے ہیں آپ ڈاکھانے سے بھیج دو وہ لے لیں گے ڈاکھانے سے اریجنل اوفیس کو بھیج ہو بائی ہینڈ نہیں دینی اچھا کہہ رہے ہیں کل کو وہ آپ کی اسائیمنٹ آگے نہ دے پائیں کوئی مسئلہ ہو جائے ٹیوٹر نمبر نہ لگا ہے تو پھر آپ کے پاس رسید نہیں ہوگی تو ایسی بیوہ کو فینا کریں بائی ہینڈ نہیں دیتے کبھی بھی لاکر دفستر کو مجھے بھی پتا دیں میٹرکس پیپر جون میں ہوں گے بائی چھوڑ دیں یہ ابھی سمسٹر سٹارڈ نہیں ہوا کیوں آپ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے ابھی سمسٹر شروع نہیں ہوا آپ کو پیپر کی پڑ گئی ہے پہلے سمسٹر ہو لینے دیں پھر پتا دیں گے آپ کو پیپر کا اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایڈوانس میں پوچھیں اللہ نہ کرے پیپر ختم ہی ہو جائے پھر کیا کریں گے تو سیچویشن کو سمجھا کریں سر میں خوشاب سے ہوں میں نے میٹر کا داخلہ بیجا ہے بینک سے پر میں نے میسیج آیا ہے پر نہ ہی میسیج آیا ہے نہ ہی ہو رہا ہے میٹر کا بیجا ہے تھوڑے دن مزید ویٹ کریں پنہا تک انشاءاللہ کل پر سو ایک ویڈیو دے دیں گے آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ کمپلین وغیرہ کر لی جیگا ہو سکتا ہے چند دنوں میں آپ کا ریکارڈ آجائے اتنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ دس پنہا دن مزید بھی لگ سکتے ہیں جون میں پیپر ہونے ہوں گے انشاءاللہ دعا کریں ہو جائیں اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور ادارے نہیں کھلتے تو پھر کہاں جون کہاں جولائی کہاں آگاست آپ کے دو سمسٹر کٹھے پیپر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن ابھی تک کوئی افیشل نیوز نہیں ہے سر میں نے میں نے بھی ابھی تک بوک نہیں ملی مجھے بھی ابھی تک بوک نہیں ملی ایف اے کی سٹوڈرن روال نمبر مجھے موبائل خراب ہونے کی پر نہیں ملا مجھے اب اپنا آن لین چیک کریں یونیویسٹی کی ویب سائٹ پہ ویڈیوز مجود ہیں اس میں سے دیکھ لیں کیسے چیک کرنا ہے میں نے ویڈیوز بنا دی ہوئی ہے بی آٹم دوزار انیس کے اگزیم کب ہوں گے جون میں بھائی کسی دوسروں کو بتا رہا ہوں وہ بھی تو سن لیں یہ لائٹ لگی ہوتی میرے پیچھے پڑ جاتی ہے جب بھی ویڈیو بنا جون میں کب تک ہوں گے کوئی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ نہیں ہے جون میں ایکزیم کب تک ہوں گے کیوں اب یونیویسٹی کو نہیں پتا میں آپ کو کیا پتا ہوں آپ کے سامنے کرونا ہے نا یہ کرونا میں ہی میں آپ کو پتا لگ جائے گا کرونا کی وجہ سے پوسٹ پرن ہوئے نا جب تک کرونا یہاں پہ نہیں ہونے والے پیپر ایم اے اردو کر سکتے ہیں ایم اے اردو کے ایڈمیشن ستمبر میں جائیں گے ویڈس ایپ نمبر نیچے دے دیا تھا اس سے فائدہ اٹھا ہے لیکن وہ ہی کنٹیکٹ کریں جن کو میں کہہ رہا ہوں جن کے چھوٹے چھوٹے سوال ہے وہ یہ ان سے کلیر کریں اب وہ ہوتا کیا ہے کہ چھوٹا سوال ہوتا ہے یہ والا سوال ہوتا ہے وہ پھر ویڈس ایپ پہ پوچھ دیتے ہیں بھئی اتنا ٹائم نہیں ہے یہاں پہ بھی جواب دوں وہاں پہ بھی دوں تو کائنڈلی میرا بھی روزہ ہے رمضان میں میں بھی ہوں ایکزیم جون میں ہوں گے جی ہاں جون میں ہوں گے سب کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں ایکزیم کے حوالے سے تو کائنڈلی آپ بھی سن لیں سارے ایکزیم کسی بھی کلاس کے جون سے پہلے نہیں ہوں گے سر اب ہم نے پوست کر دیا اب کیسے آن لائن کریں لے کے کریں نا میرے سے لے لیں میں نے آپ کو کہا ہے اے آئیو یو سٹوڈیو نائن لکھیں گوگل پہ اے آئیو یو سٹوڈیو نائن جو پہلا لنک آئے گا اس پہ کلک کریں وہاں سے جا کے نکال لیں اور بیجے ہیں کیونکہ یہ بیجنی پڑیں گی مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہو میں آپ کے لئے سیف سائٹ کا طریقہ بتا رہا ہوں باکی امید تو اے ٹیوٹر وہ بائی ہینڈی نمبر لگا دیں گے لیکن یونیورسٹی نے بڑا سٹک جو ہے سٹینڈ لیا ہوا ایس پہ جو اگائی پورٹل پہ چلی گیا وہ گائی پورٹل پہ ہی جائیں گی تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ ہو جائے سر ایک پیپر دیا تھا میٹر کلاس کا اس کا ریزرڈ کا بائے گا اس کا نہیں آنے والا ریزرڈ اس کا کوئی تین جب تک بقایا پیپر نہیں ہوں گے بھائی ایک پیپر کا کیسے ریزرڈ دیں گے سمجھ دار ہے آپ کو ایسے سوال نہ پوچھا کریں گائی پورٹل شو نہیں ہو رہا ایول لنک ہی اوپن نہیں ہو رہا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا آپ کو کیا مسئلہ آ رہا ہے لیکن میں نے جب بھی چیک کیا ہو کے ابھی بھی چیک کیا ہو کے تو آپ دوبارہ چیک کر لیں گائی پورٹل کا لنک ہو کے سر میٹر کے فرس سمسٹر کی بوک آ گئی ہے بوک والا انویلپ گم ہو گیا ہے تو رول نمبر کیسے پتا چلے گا آن لین چیک کریں گے چلان نمبر ہے نا آن لین چیک کر لیں لیکن یہ سمسٹر ہونا چاہیے سپرنگ دوزار بیس کا چلان کے ذریعے آپ رول نمبر چیک کر سکتے ہیں جب چلان کے ذریعے ریکارڈ چیک کرتے ہیں اپنے نام پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے آگے رول نمبر ہوتا ہے آپ کا میسیج ڈیلیڈ ہے بی ایس کی اسائیمنٹ اب ہم اپلوڈ کریں گے اسائیمنٹ پوسٹ کریں گے اس میں یونیورسٹی کا قصورہ ہوا یہ ہے سمپلی آپ سن لیں بی ایس کے سٹوڈنٹ جو بھی سن رہا ہے آپ میں سے پناہ ریجن تو پہلے ہی آن لین تھے کیا ہوا ہے بکایا ریجن جو کہ پناہ میں شامل نہیں تھے شیکوپورا کوئی مختلف ریجن شیکوپورا ہو گیا سائیوال ہو گیا اس طرح کافی سارے ریجن تھے ان کو بھی اگائی پورٹل کے چینک ایس ایم ایس بیج دیا اب انہوں نے آن لین ہی ڈالنی ہے نا سائیمنٹ تو وہ بائے پوسٹ کروا چکی ہے اب آن لین کا بھی اگائی پورٹل آ گیا ڈبل ڈبل چیزیں ہو گئی ہیں تو میرے نزدیک آپ نے اگر بائے پوسٹ بیج دیا تو اگائی پورٹل پہ بھی اپ ڈیٹ کریں اس کا کوئی حال نہیں یونیورسٹی کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ان کا ویجن کیا ہے جن کو پہلے بائے پوسٹ کا تھا بائے پوسٹ ہی رہنے دیں گے یا آن لین کریں گے میں نے پوچھا ان سے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں جو اگائی پورٹل کو ہینڈل کر رہے ہیں لے ایم ایس پہ آپ ای میل کر دیں لے ایم ایس وہ بیکائی ریجن کو شامل کیا تو یہ کیا کریں انہوں نے کہا جی آن لین تو اب میں آپ کو وہی چیز بتا رہا ہوں اپنے پاس سے کوئی نہیں بتا رہا ریڈیو پہ کاب بورٹ کیا آپ کو ٹائمنگ مل جاتی ہے آپ کو جو کتابیں آتی ہیں اس میں ایک شیڈول ہوتا ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا ریڈیو پہ لیکچرز کون کون سے ہوتے ہیں میٹرک ایفے بھی ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ سا پلیز وٹس ایپ نمبر دے دیں جن کا سوال کا جواب چاہیے بس نیچے دیا وہ لے لیں وٹس ایپ پہ تمام لوگ نہ کریں جن کو یہاں سے میرا جواب وہ نہ کریں آپ کی میر بانی ہے میں اتنے آنسر نہیں دے سکتا وٹس ایپ پہ بھی پھر آپ وہ بیٹھے رہیں گے کہے کہ آپ آنسر نہیں دیتے میں اتنے آنسر نہیں دے سکتا یہ ویڈیو بن چکی ہے آپ دیکھ لیں آپ کی میر بانی یہ میں ہزار دفعہ شیئر کر چکا ہوں یہ معلومات سر میں نے بی ایس کے سیکنڈ سمسٹر فارم آیا ہے لیکن بینک والے بہو رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا شو نہیں ہو رہا کروز چیک بیج دیں اس پہ بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کروز چیک بیج دیں نیا فارم آنے نکال لیں اگر نیا نہیں نکال سکتے وہی بیچنا ہے زد ہے تو پھر اس کے ساتھ کروز چیک لگا کے یونیورسٹی کو بیج دیں وہ ساری ڈیٹیل میں دے چکا ہوں ریسینٹلی ویڈیو میں بھی سر ٹیوٹر سے اسائیمنٹ کا کنفرم کرنا ہوتا ہے تو تھر ٹیوٹر میں سے ایک نے کنفرم نہیں کیا کوئی ایشو تو نہیں ریسیدیں سنبھال کے رکھیں اسائیمنٹ آپ نے بھائی ڈاگ بیجی نا ریسید سنبھال کے رکھیں بی اے کی اسائیمنٹ سینڈ کر دی ہے مارکس کیسے ٹیوٹر بتائے گا ٹیوٹر بتائے گا آپ کو آپ کے مارکس میں نہیں بتا سکتا دو طریقے ہوتے ہیں یا ٹیوٹر بتا دے اندھا سپورٹ بیٹا آپ کے یہ یہ نمبر لگا دی ہیں یا ویڈ کریں فائنل ریزلٹ کا اسائیمنٹ ریزلٹ کا اس میں آپ کو بتا چل جائے گا سر لوگ ڈاون کی وجہ سے فیس جمع نہیں ہو رہی پانہ اپرل کو بی ایک کی نازش نازش فرم جنگ آپ کیا کریں ایکسٹینڈ ہوگی نا ڈیٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی پانچ جن دو زہر بیس کل کروالیں ایک ماہ بعد کروالیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لوگ ڈاون کی وجہ سے پرابلم ہے آپشنز آگئی ہیں کروز چیک بھی بیش سکتے ہیں آپ اس کی طرف بھی فوکس کریں کروز چیک کی طرف اگر آپ فیس جمع کروانا چاہتے ہیں کروز چیک کی طرف فوکس کریں میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں ایزی میتھر ہے کوئی اتنا مسئلہ لی بات نہیں ہے کروز چیک کی طرف آپ فوکس کریں ٹھیک ہے اس پر میں کئی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں بہت سمپل سا طریقہ ہے والیکم سلام سر میں نے اپنا اسائیمنٹ بائی پوست بیج دی اب ٹیوٹر بتا رہے ہیں بائی پورٹل بھی جمع کروا رہے ہیں کروانی پڑے گی نا آئی ٹی یونیورسٹی والوں نے لیڈ بیجا ہے بائی پوست کرنا سے میبی دس دن بہل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں خود یہ رولہ ڈال رہا ہوں بھائی میں خود یہ رولہ ڈال رہا ہوں میں آپ کو واضحہ کہہ رہا ہوں آپ کا ٹیوٹر بلکل ٹھیک کہہ رہا اس نے کوئی غلط بات نہیں کی میں نے یہ چوبیس کو تئیس یا چوبیس کو آپ کو رول نمبر بیجے گئے تھے میں نے کہا تھا بھائی یہ کیا کیا ہے یونیورسٹی نے میں نے خود کہا تھا ابھی بھی کہہ رہا ہوں غلط کیا آپ کے ساتھ آپ ایسا کریں میرے بلوک سے نکال لیں اسائیمنٹ اور اس کو اپلوڈ کر دیں کیونکہ ان کی بات ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا کیا آپ کی بائی ڈاک والی وہ نمبر لگا سکیں گے یا آن لائن والے نمبر لگا سکیں گے کیونکہ اگائی پورٹل مست ہے ایک بار یاد رکھیں اگائی پورٹل باند ہو گیا دبارہ سائیمنٹ جمع نہیں ہوگی یونیورسٹی نے کوئی بات نہیں سننی سو افیسلز ان کی بھی گلتی انہوں نے کوئی بات نہیں سننی تو گلتی ان کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کافی لیٹ اس کو جو ہے وہ پرسیو کیا دے دی ہے سرنے نمبر ٹھیک ہے اچھا ورس ایپ پہ نا یہ ڈبلنگ نہ کیجئے گا آپ کی میر بانی ٹھیک ہے آپ بھی سمجھا کریں سیکنڈ سمسٹر کے کریڈٹ کتنے اٹھانہ کریڈٹ ہے اس پہ ویڈیو آئے گی اگر آپ بارہ کے ساتھ بیج چکے ہیں تو اٹھانہ کرنے کی پورا میں آپ کو ڈیٹا دوں گا اپلیکیشن دوں گا فیس جمع کروانے کا طریقہ کیونکہ ایک ہزار پے کا مسئلہ ہے اب یونیورسٹی کی فیس ہم نے نہیں ماننی یونیورسٹی کو تو علم ہی نہیں ہے کہ ہم تین کریڈٹ کر چکے ہیں یعنی کہ تین فل بکس کر چکے ہیں یا اٹھانہ کریڈٹ کر چکے ہیں اور بارہ کڑمیشن لے چکے ہیں تو ان کو علم نہیں ہے کسی سے بھی پوچھ لو میں آپ پوچھ چکا ہوں سب سے اور ماشاءاللہ اس پہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا انشاءاللہ کروا دیں گے آپ کے سب کے ٹھیک کروا دیں گے ٹیوٹر اڈریس چینج ہو گیا ہے جو ویب سائٹ پہلے پر پہلے پر شو اچھا جن کا ٹیوٹر اڈریس چینج ہو گیا آپ ٹیوٹر سے بات کریں کہ میرا ٹیوٹر چینج ہو گیا انگلیش کی اسائیمنٹ میں نے آپ کو بیجی ہے آپ اگر انگلیش کے ٹیوٹر ہیں تو اس کو آپ خود چیک کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ وہ آپ کا ٹیوٹر وہ تو چیک کرے یونیورسٹی نے اپشن دے دی ہے کہ ان کا جو پورٹل ہے وہاں پہ ایک اپشن ہے چوتھے نمبر پہ وہ کلک کرے گا آپ کا نام وگرہ رول نمبر ڈالے گا وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کا ریکارڈ اس کے بعد وہ آپ کے نمبر لگا دے گا کتنے لگانے ہیں وہ اس کی مرضیہ لگا دے گا آپ کے نمبر لگ جائیں گے لازمی نہیں آپ اس ٹیوٹر سے واپس لیں اور نئے ٹیوٹر کو دیں یہ لازمی نہیں ہے اسی ٹیوٹر سے چیک کروالے اتنا جو ہے وہ جنجٹ میں نہ پڑھیں اس سے لیں گے پھر نیا ڈاگ منا کے بیجیں گے پیسے بھی لگیں گے ٹائنگ بھی لگے گا ایسا نہ کریں آپ اسی ٹیوٹر سے چیک کروائیں لیکن شرط ہے کہ وہ ٹیوٹر اسی کوڈ کا ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے اردو کی اسائیمنٹ بھیجی وہ انگلیش کا ٹیوٹر ہو یہ نہیں ہونا چاہیے جو اسائیمنٹ بھیجی اسی کا ٹیوٹر ہو اسے کہیں جی آپ چیک کر کے نمبر لگا دے وہ لگا دے گا کوئی مسئلہ نہیں آپشن آئیے یہ تھوڑی سی گلتی ہو رہی ہے یونیورسٹی سے پتہ نہیں گلتی ہے کیا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن ہو رہی ہے میٹرک سپرنگ دوزار بیس کے پیپر کب ہوں گے بھائی یہ بہت پڑھانی بار اب میں کیا کروں بھائی آپ یہ گلت سوال کر رہے ہیں سپرنگ دوزار بیس کے پیپر نومبر دسمبر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا آپ کو کروں اب یہ پچھلے پیپر ہوئے نے آپ کو اگلے کی پڑھ گئی ہے ٹھیک ہے آپ گلت سوال کر رہے ہیں تو اسے جو ہے آوائیڈ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا سوال کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن بھائی نہیں ہونے ابھی یہ بہت آگے کی بات ہے ری اپیئر کا ایڈمیشن بیجنا نہیں بھیجنا تھا ری اپیئر خود با خود رول نمبر سلیپ آ جاتی ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن آپ وہ نہ کریں جو بیس طریقہ ہے آپ پھر ری اپیئر کی آٹومیٹکلی رول نمبر سلیپ آئے گی پیپر دے دیں اس کے بعد جب ڈگری اپلائے کریں گے اس وقت ری اپیئر کے پیسے ادا کریں اس سے پہلے مت کریں نہیں تو آپ مسئلہ میں پڑ جائیں گے آپ کو دوبارہ ادا کرنے پڑ جائیں گے ٹھیک ہے ڈگری ٹائم پہ ادا کریں پیسے پیسے ضرور ہیں ایڈمیشن اس کا نہیں ہے اس کو ایڈمیشن نہیں آپ کہہ سکتے ایڈمیشن کے ساتھ کرنا بھی نہ نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں نے سائیمنٹ جمع کروا دیا پاکستان میں اور اب میں اومان آگئی ہوں تو پیپر کی ڈیڈ شیٹ کے لیے کہاں اپلائے کروں گائیڈ کر دیں اومان میں کیسے پیپر دے سکتی ہوں نمبر ون تو آپ کی کلاس کونسی ہے ٹھیک ہے لام اکبال اوپن یونیورسٹی اومان میں شفٹ نہیں کر رہی سینٹر دوسری بات اگر کلاس پتا بھی دے تو اومان میں سینٹر نہیں چینج ہوگا آپ کو پاکستان آکے ہی دینے پڑیں گے تین جو ہے وہ ممالک ہیں مجھے ابھی یاد نہیں ہے تین اومان نہیں شامل اس میں سینٹر چینج ہو جانا تھا پاکستان سے اس میں سینٹر چینج ہو جانا تھا لیکن اومان میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور آپ کو پاکستان ہی آکے دینے پڑے گے سر مجھے ایم ایس ایک نوم میں اس فرس مستر کی بک نہیں ملی سٹڈی گائیڈی ہے جی سٹڈی گائیڈی ہے بک نہیں ہوتی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بکس نہیں ہوتی ہیں ایم ایس ایک نومکس کی سٹڈی گائیڈ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو بیسٹ سولوشن میں یہ دے سکتا ہوں لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ کام نہیں آئے گا آپ اردو بزار جاتے ہیں ایم ایس ایک نومکس کی جو ہے وہ کتارے لگی ہوتی ہیں وہ فلانے آتھر نے لکھی پنجاب یونیورسٹی کی سرگودہ کی فیضال آباد کی لین لگی ہوتی ہے کتابوں کی ان کتابوں سے لے کر آپ تیاری کر سکتے ہیں آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے لیکن سٹڈی گائیڈ یونیورسٹی آپ کو سٹڈی گائیڈ دیتی ہے اور کچھ نہیں دیتی بس یہی ہے ٹھیک ہے تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اردو بزار بند ہے اور آپ کتاب نہیں لے پائیں گے تو تیاری نیٹ سے کرنے تو بہتر ہے راول پنڈی سے ہوں بی ایس اسائیمنٹ کی ڈیٹیل بتا دے ڈیٹیل لاسٹ ڈیٹ تیرہ میں ہی دوزار بیس ہے باقی آپ کو سوال کرنا بڑتا ہے ٹھیک ہے اب ٹیوٹر کہتا کہ پورٹل پہ بھی بجوار میرے پاس کوپی نہیں کہاں سے میرے سے لے لے نا بی ایس انگلیش کی کافی اسائیمنٹ یہ میں آپ کو لنک دیتا ہوں بھئی آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے آپ کے لئے تو دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلوگ میرا سیف رکھے یہاں پہ میں نے لنک دیئے ہیں مجھے یہ سب جو ہے وہ آپ کو میں پہلے پہلے بتا چکا ہوں یہ پوسٹ بھی میں نے کی تھی نیٹ زرہ سلو ہے میں ایک میڑ میں آپ کو لنک دیتا ہوں وہاں سے لے کے اپ ڈیٹ کر دے اب کیا کر سکتے ہیں مطلب مسئلہ علی بات ہے وہاں سے لے لیں اس کو اپ لوڈ کر دے کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بھائی کرنی پڑے گی ٹیوٹر آپ کو صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں سیم بات کر رہے ہیں ہم دونوں اور جو نہیں کہہ رہے وہ ان کو کرنی چاہیے بی اے کے فرس سمسٹر کے ایکزام کب ہوں گے جون سے پہلے نہیں ہوں گے آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا سوفیا وکاس نے آئیڈ کر دیا ورکشاپ آن لائن ہوں گی نہیں ابھی کوئی نیوز نہیں ہے ہونی چاہیے اگر آن لائن سسٹم میں بھی کہیں یہ مطلب نہیں ابھی تک نہیں ہوئی تو آن لائن نہیں ہوں گی جون میں بھی ہو سکتی ہے اچی سی کیا کہہ رہی ہے بیسیکلی اچی سی کہہ رہی ہے تمام یونیورسٹیوں کو وہ کہہ چکی ہے جن کے پاس سسٹم نہیں ہے یہ تیس مہی تک بنا لیں اس کے بعد کلاسیز آن لائن لیں تو لامک بالوں پر یونیورسٹی کی کلاسیز ہی ورکشاپ ہیں تو ان کو آن لائن لینی چاہیے اور اس پہ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں لیکن فائنل نہیں فائنل بات ہوگی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ویسے اگر بات کرنی ہے تو وہ تو ٹائم زیادہ کرنا ہے فائنل بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے پوسٹ آفیسے واپس مل سکتی ہیں اسائیمنٹ کیا بھی نہیں وہ تو ٹیوٹر کے پاس چلی گئی ہوں گی آپ اب واپس نہیں لے سکتے وہ ایسے نہیں واپس ملتی وہ نیچے لنک دیا وہاں سے لے لیں وہاں پہ کافی زیادہ ہے یہ بی ایس کی فائنل کے پیپر جونز جو بھی پیپر کا پوچھ رہا ہے جونز سے پہلے پیپر نہیں ہوں گے حالات کی وجہ سے نہیں ہوں گے دعا کریں اچھے کی دعا کرو ایسا نہ کرو کہ نہیں ہوں گے تو آپ کا نقصان ہوگا پھر آپ کو اگلے سمسٹر کے ساتھ دینے پڑیں گے ایسی دعا نہ کریں آپ کے اوپر ہی برڈن پڑے گا آپ ہی پھر کہیں گے یہ کیا ہو گیا یونیورسٹی نے یہ کیا کر دیا تو ایسی دعا نہ کریں آپ کی میربانی ایسی بات ہی نہ کریں دعا کریں اچھے کی آپ کی تین ویڈیو میں ایک ہی سوال کر چکی میں کمنٹ کا رپلائی نہیں کر رہا اس وقت کیونکہ آپ کو بھی پتا رمضان ہے ٹھیک ہے تو ٹائم نہیں ملتا تو ابھی کر رہو نا ابھی ہیلپ کر دے رول نمبر کیسے پتا چلے گا ایسی دعا کر رہا ہے آپ مجھے وٹسائب کر دے ٹھیک ہے میں دیکھ رہوں گا لیکن وٹسائب کوشش کریں جن کو میں کہہ رہا وہی وٹسائب کریں ہے نہیں آپ مجھے وٹسائب کر دے ٹھیک ہے چلان نمبر وٹسائب کر دے میں دیکھ لے تو ایف اے کی اسائیمنٹ کی لاؤس تیس اگسٹ کونسی کلاس ٹھیک ہے یہ ان کا ایم می ایجوکیشن کا اگائی پورٹل اوپن نہیں ہو رہا میری ایک اسائیمنٹ رہ گئی ہے کیسے سممیٹ کروائیں آپ چیک کریں آپ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے وہ مسئلہ کہا رہا تھا ایک دو دن پہلے آپ چیک کریں آپ ٹھیک ہو گیا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا پھر مجھے سکرین شوٹ دکھائیں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں ڈلیڈ ہے ڈلیڈ ہے ڈبل نہ کریں آپ کی میربانی آپ کی میربانی کہا رہا ہوں میں نہیں آن لین نہیں جانی مجھے دو دفعہ بیج دی ہے یونیورسٹی نے بکس ایک دفعہ کسی کو ایک دفعہ نہیں ملی آپ کو دو دفعہ مل گئی ہے تو آپ ایسا کریں کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ بعض بچوں کو نہیں ملیں آپ کسی کے ساتھ شیئر کر دیں اس کو بھیج دیں میرے پاس کوئی بچہ ہوا تو میں پتا دوں گا لیکن یہ آپ کو ڈبل مل گئی ہے تو آپ کسی بچارے کو دے دیں جس کو نہیں ملیں کیونکہ بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کو نہیں ملیں ٹھیک ہے ان کی ہیلپ کر دیں کوئی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہے جہاں بہت سارے ہیں یہاں پہ سر جن لوگوں نے بیجی ڈاک اسائیمنٹ بیجی بائر ڈاک اسائیمنٹ بیجی ہیں ان کے مارکس ملیں گے بلکل ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے ان کو سر کیا پہلے ان کو پیپر ہوں گے جن کے کینسل ہوئے ہیں ساتھ ہی ہوں گے اگلی کلاس کی ڈیر شیٹ آجائے گی مطلب ماسٹر والوں کی دیکھیں اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر جون میں پیپر نہ ہوئے تو پھر آپ کے دو سمسٹر کے پیپر کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یونیورسٹی آن لائن نہیں لے سکتی سکیل بہت بڑا ہے سٹوڈنٹ بہت زیادے ہیں آن لائن پیپر نہیں ہو سکتے آپ کے اور اگر ہو گئے تو آپ کو کچھ نہیں بتا آن لائن کیسے دینے یہ پنجاب یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹیوں کے کام ہی ہے یہ آپ کی یونیورسٹی کے لئے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ٹیکنکل ہی بہت مشکل ہے کہہ کچھ نہیں سکتے لیکن دعا کریں جون میں ہو جائیں انشاءاللہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دعا کریں ہماری ورکشاہب دوست اب جائے رہ گیا ہے لوگ ڈاؤن میں تو وہ کب ہوں گی ایمیٹ کی ابھی تک کوئی نیوز نہیں ہے آپ ویٹ کریں جیسے کوئی نیوز آتی آپ کو بتاتے ہیں لگ رہے جون میں ہوں گی بی اے سیکنڈ سمسٹر کی فیس بینک میں سبمیٹ کروائی تھی ٹھیک ہے کروا دیا تو اکی ہے بینک والے فیس نہیں لے رہے کروز چیک بیج دے کروز چیک بیج دے آپ کو اس کا سسٹم بتا دیا ہے یہ میں آپ کو کروز چیک کا سسٹم دوبارہ سے بتا دیتا ہوں یہ بھی آتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کروز چیک بیج دے آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں پوسٹ آفیس میں پنرہ کو کرونا کرونا وائرس کا کیس مل گیا تھا تو اس دن سے پوسٹ آفیس باندھا ہے تو دوسرا کوئی یوز کر لے ایک تھوڑی ہوتا ہے بہت سارے ہوتے ہیں دو انیس کے سمسٹر بھئی یہ کیا لکھا ہے دوزار انیس کے سمسٹر کا تیسرا ایڈمیشن کب جائے گا ایسے نہیں ہوتا بھئی ایسے نہیں ہوتا ایڈمیشن تو ابھی اوپن ہے آپ دیکھیں دوزار انیس کا سپرنگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر تیسرا بھی جانا ہے اگر آٹم کی بات کر رہے ہیں تو آگے جانا ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹیوٹر آپ کو صحیح ایڈریس نہیں دے رہا تو آپ کیوں پیسے جایا کر رہے ہیں آپ ٹیوٹر کو نہ بیجیں میں نے آڈی کہا ہے جس کا ٹیوٹر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا بیجنے اسائیمنٹ واپس آ رہی ہیں آپ علاقے دفتر کو بیج دیں سپرنگ دوزار بیس کی بوک کب آئیں گی آ رہی ہیں کلاس مینچن کردے تو زیادہ بیتر ہے کلاس مینچن نہیں بھائی ٹھیک ہے میں نے لکھا بھی یہ کلاس کے بغیرہ نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی بی اے کی آئی نہیں بی اے ماسٹر وغیرہ ان کا سین ابھی شروع نہیں ہے سپرنگ اور آٹم سمسٹر اکٹھے ہوں گے کیا چانسیز ہیں چانسیز ہیں جو نظر آ رہا آپ کے سامنے میں کوئی چھپا کے رپلائی نہیں دے رہا آپ کے سامنے میں نے اپنی ایک اسائیمنٹ لامک بالوں پر یونیویسٹی کو بیجی ہے کیونکہ اس ٹائم ٹیوٹر ایڈرس نہیں آیا تھا اب آ گیا تو اسائیمنٹ میری چلی گیا آپ ٹیوٹر کو کہیں میں نے بیج دیا ان کو اگر ٹیوٹر آپ سے رابطہ کرنا ٹیوٹر آپ سے رابطہ کریں میں نے ان کو بیج دی مجھے پتہ ہی نہیں آپ میرے ٹیوٹر ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان سے لے لیجیے گا وہ آپ کو کہیں کہ آپ لے کے دیں آپ نے نہیں لے کے دیں وہ ہی لیں ان کو تھوڑا سا مشکل ہوگا ان کو تھوڑی پرابلم آئے گی تو وہ جانے ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ کو جب آتی ہے تو آپ کو یونیویسٹی ہیلپ کرتی ہے آپ کو آکے ٹیوٹر ہیلپ کرتا ہے نہیں بیٹا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں تو آپ کیوں ان کی ہیلپ کرنے کے لئے جاتے ہیں آپ نے بیج دی آپ کا کہانی ختم بی اے کے 2019 کے سمسٹر کا ایڈمیشن کب بیجیں جی جا رہے ہیں ایڈمیشن اوپن ہے میں نے بی اے ماسکوم کا ایڈمیشن بیجا ہے سپرنگ میں کنفرم کب ہوگا پنیا جون تک ویٹ کریں ابھی یہ نیکس منٹ شروع ہو جیں گے ابھی شروع ہو گئے ہیں کنفرمیشن لیکن وہ داس بانہ بیس بچوں کی کنفرمیشن میں کیا کرنا ہے آپ نے نیو ایڈمیشن کنفرم کیسے کرنا ہے جیسے آپ نے کہا تھا نہیں ہو رہا کلاس مینشن کریں ساتھ ٹائم پیریڈ بھی ہے نا ایک دن میں تو سارے کنفرم نہیں ہوں گے نمبر میں پھر سینڈ کر دیتا ہوں لیکن وہی رابطہ کریں جن کو میں کہہ رہا ہوں جن کے سوال پر میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی میرے بانی میرے اوپر بھی بوجھ کام رکھیں ڈیلیٹ ہے میسیج ڈیلیٹ ہے آنلین نہیں جاری بھائی بی اے کی نہیں جاری آنلین گوگل سے لنک لے کر سینڈ کر دی آئی ڈی پر کوئی ایشو تو نہیں ہوگا اگر لکھنی اگر نہ لکھیں آپ گوگل سے لے کر سینڈ کر دیں کیونکہ آپ کی دیکھیں مجبوری بھی ہے آپ کے ٹیوٹرن نے لگانے آپ کے نمبر اسی پہ ہیں اور اگر آنلین بھی آپ نے کی ہوگی وہ جلدی جلدی نمبر لگا دے گا اور آپ کے جو ریجن ہیں وہ اچانک انٹر ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میرا خیال سے آپ اپلوڈ کر دیں اس کو ٹھیک ہے جب میں مسئلہ علی بات ہوتی ہوں میں پہلے مسئلہ علی بات کرتا ہوں میں پھر دوسری بات کرتا ہوں تو آپ کروائیں اونلین ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ چل جائیں گے بی ایک ایڈمیشن کب ہوگا اوپن ایڈمیشن پانچ یون لاس ڈیٹ ہے والیکم سلام اسائیمنٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگیا بلکل ہوگیا لیکن ٹیوٹر کو انفرمیشن یہ مسئلہ بتا کیا ہے یونیورسٹی کو تھوڑا سا اپنا ایڈیٹوڈ بدلنا پڑے گا دیکھیں بات سیدھی سی مسئلہ آتا ہے بیشک یونیورسٹی برا مانے نہ مانے اب ہوا کیا آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ کل ایکسٹینڈ کی ہے اس سے دو گھنٹے پہلے ٹیوٹر کو میسیج بھیجا ہے بھائی آپ نے 27 اپریل لاز ڈیٹ ہے ہر صورت اسائیمنٹ لینی ہے اب وہ بچارہ غلط نہیں کہہ رہا اس کو میسیج آیا یونیورسٹی کی طرف سے لیکن دو گھنٹے بعد ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی ابھی تک اس کو کوئی میسیج نہیں بھیجا کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی آپ کو تینہ تک لے لیں تو اس کی غلطی نہیں ہے آپ بس چپ کر کے بیٹھ جن دو تین دن تک اسے میسیج آ جائے گا اب یہ یونیورسٹی کی غلطی ہے ایک طرف آپ ٹیوٹر کو کہیں کل لی لو اور دوسری طرف سٹوڈنٹ کو کہیں دس دن بعد جمع کروا دو اس میں کہاں سے ہی یونیورسٹی کی غلطی نہیں آپ ان کو میسیج کر کے کوئی نہ کہ لے اب آپ میسیج کرو گے تو وہ تنگ کریں گے اگر سے ان کو میسیج گئے ہیں وہ بچارے خود تنگ ہیں بی اے کی اس آئیمنٹ دس دن پہلے بائی پوسٹ سینڈ کی تھی ٹیوٹر میسیج کر رہا ہے اس آئیمنٹ نہیں پہلے اسے کہ جی میں نے بیج دیا لوگ ڈاؤن ہے سارا مسئلہ پڑا ہوا ہے میں آپ دوبارہ کہاں سے جنرنیٹ کر دوں یہ رسید ہے میں نے بیج دیا باقی فون بند کر دیں اس کا کوئی حل نہیں دو سو اکیس دو سو ستارہ پیپر جون میں ہوگا بی اے آٹم دوزار اندیس میں ڈمیشن ہوا ہے سپرنگ میں کسی سات ہی کسی بھئی کیا لکھ رہے ہیں سپرنگ میں کسی سات ہی کسی بھی صحیح لکھ کے سوال کریں صاحب میں نے چودہ اے اپریل کو اسائیمنٹ بائی پوسٹ بیج دی تھی بٹ ٹوڈے میرے ٹیوٹر مجھے اسائیمنٹ نہیں ملی اسے رسید بیج دیں اسے کہ میں نے بیج دی ہے میں کیا کر سکتا ہوں لوگ ڈاؤن ہے اڑکے تو نہیں نہ دینے آسکتا تو میں آپ کو پرد بیج دیتا ہوں اپنی فل کر کے رسید بیج دیتا ہوں میں نے بیج دی ہے ٹھیک ہے اب انتظار کرنے ہو سکتا ہے مل جائے ٹھیک ہے تو آپ کی غلطی نہیں ہے آپ کا کام پنچانا نہیں ہے یہاں پہ آپ کر کچھ نہیں سکتے دوبارہ لکھے کے جمع کروائیں گے وہ بھی ایک غلط بات ہے آپ نے بیج دیا یا آپ رسید سنبھال کے رکھیں انہیں کہ میں بیج دیا بھائی میں آپ کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں وہ نمبر لگا کے بیجے گا یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ جن کی نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ ان سے جو ہے وہ وٹس ایپ پہ کچھ نہ کچھ کارلنے سسٹم ٹھیک ہے پیپر جون جولائی میں ہوں گے کوئی بھی کلاس ہو میں نے ماسٹر کا ایڈمیشن بیجا ہے چودہ اپٹرل چلے گا ایڈمیشن اب بھی آپ کے کنفرم ہوں گے ویٹ کریں نیکس منتہ آپ کے کنفرم ہوں گے ٹھیک ہے اب بھی اتنی جلدی نہیں ہوں گے چودہ کو بیج ہے تو چودہ مئی کو چیک کر لیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ بھی آئے گا ایس ایم ایس بھی آئے گا ماسٹر کلاسس کب سٹارٹ ہوں گی ماسٹر کلاسس کا جو سٹڈی پیریڈ ہے وہ آپ کا جون میں سٹارٹ ہوگا پیپر جون میں ہوں گے بی اے تھرڈ سمسٹر جون میں ہوں گے پیپر بی اے سیکنڈ سمسٹر جون میں ہوں گے پیپر آپ کو بلوک سے کیسے کریں بلوک سے کیسے کریں یہ لنک میں نے آپ کو نیچے دیا تھا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ ہی ساری انفرمیشن ساتھ ساتھ چاہ رہی ہوتی ہے اگر آپ فولو کریں اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی مسئلہ نہ ہے یہ نیچے لنک دے دی ہے یہاں سے آپ اسائیمنٹ لے لیں سر میں نے ایک اسائیمنٹ نہیں جمع کروا ہے ٹیوٹر کا اڈریس سکول کا ہے آپ علاقہ ہی دفتر کو بیج دیں کیونکہ وہ کال نہیں اٹینڈ کر رہا ہمیں کیا پتہ وہ کدھر ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر ٹیوٹر کا رابطہ اچھے طریقے سے سکول سے نہیں ہوتا آپ بیج دیں بعد میں وہ ایکسیپٹ ہی نہ کریں یا وہ ٹیوٹر ایکسیپٹ اس کو ملنا پہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے تو بیسیکل یہ ہم نے اچھے طریقے سے جمع کروانی ہے آپ علاقہ ہی دفتر کو بیج دیں تاکہ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ جمع ہو سکے میٹرک دو سو دس کی اسائیمنٹ اپلوڈ کر دیں اس کے کوئیشن پیپر دو میرے بھائی اس کے کوئیشن پیپر میں کب سے مانگ رہا ہوں دے دو نا آپ کو اگر بھوکس آگئی ہے دے دیں میں کر دوں گا اپلوڈ ٹھیک ہے آپ دے دیں مجھے بی ایف سمسٹر دوزار انیس سپرنگ دوزار انگلیش ری چیکنگ کی اپلیکیشن دیا لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا کتنے دن ہو گئے ہیں آ جائے گا ٹھیک ہے فکر نہ کریں اس پہ رول نمبر پہ ری چیکنگ کو آپ چیک کر لیں میں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے ہو جائے گا وٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں نیچے دے دیا وہاں سے لے لیں لیکن آپ کا جو سوال ہے نا سپرنگ دوزار بیس کا مجھے ڈاٹے گیا بھئی آپ کا پیپر نہیں ہونے بھئی یہ نمبر دسمبر سے آپ کا سوال بہت آگے گا فیوچر کا وہ نہ کرنا آپ کی میرے بانی کیونکہ میں بتا چکا ہوں بی اے کے پیپر جون میں ہوں گے آٹم دوزار انیس کے سر میرا بی اے کا تھر سمسٹر کوڈ چار سو کتیس کی اسائیمنٹ نہیں جمع جمع ہی ہو رہی میرے ٹیوٹر سمسٹر کا ایڈریس کول کے علاقہ ہی دفتر کو بیجیں اس پہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اگر تینڈ نہیں کر رہا آپ کا علاقہ ہی دفتر ہو کر رہا جیسے میں لہور میں رہتا ہوں علاقہ ہی دفتر لہور کو اسائیمنٹ بیج دوں گا بائی ڈاک وہ ریسیف کر لیں گے وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو فوکل پرسن کہتے ہیں وہ کام کری جا رہا ہے ادھر کی ڈاک ادھر 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 کی ڈاک ادھر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے میں نے بی اے سیکنڈ سمسٹر کا ایڈمیشن بیج دی ہے ایکی سو پچاس فیز کے ساتھ وہ کل میرا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے اب میں کیا کروں عبدالرمان بائی بلکل وہ آنکھیں بند کر کے ایڈمیشن آپ کی بارہ ٹھیک ہے کنفرم ہو گیا اب میں آپ کو تقریباً دو چار دن تک ایک اپلیکیشن دوں گا چلان پتاؤں گا اس پر ایک ہزار جمع کروائیں گے ایک اپلیکیشن لکھیں گے جو کہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا کیونکہ اگر آپ نے لکھینا سٹوڈنٹ نے تو کسی نے کچھ لکھنا ہے کسی نے کچھ لکھنا ہے اور یونیورسٹی کو سمجھ نہیں آنی تو انشاءاللہ اس کو میں پھر کسی وکیل سے پیسے دے کے لکھواؤں گا ایسے نہیں لکھوں گا خود بھی تو وہ لکھ کے میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ٹھیک ہو جائے گا کتی سو پچاس فیس بھی جائے گی اٹھانا کریڈٹ بھی ہو جائیں گے یونیورسٹی کو آپ ایسے نہیں ٹھیک کروا سکتے ہیں نہ فون کام کر رہا ہے نہ ای میل پر ان کو سمجھ آ رہی ہے تو میں آپ کو اپلیکیشن لکھ کے دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو بیجنی پڑی سارا میثر بتاؤں گا فکر نہ کریں وہ بالکل انہوں نے آنکھیں بند کر کے سر سپرنگ 2020 کی کتابیں کب آئیں گے ایڈمیشن کنفرم ہو گیا بک ٹریکنگ سیسٹم چیک کریں اس کا بہتر آل جی ہوتا ہے ٹریکنگ سیسٹم چیک کریں اگر بھیج دی ہیں تو پھر پانہ بھیج دین کے اندر آ جائیں گے سر میں نے اکائی پورٹل پر یہ اسائیمنٹ اپلوڈ کر دیا ہے ٹیوٹر میسیج کیا کہ آپ نے اسائیمنٹ 1 اور 2 اسائیمنٹ 1 ہی سمیٹ ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایڈٹ اوپشن نہیں آ رہا اچھا جس کا ایڈٹ اوپشن نہیں آ رہا وہ LMS جو a کے اوپر ایسا سرکل سا ہوتا ہے ایڈ دی ریٹ A i ou you ڈوٹ edu ڈوٹ پی کے میں لے کر دیتا ہوں ای میل ان کو آپ ای میل کریں کہ میں نے ایڈٹ کرنا ہے اور میرا جو ہے وہ ایڈٹ اوپشن نہیں آ رہی اپنا سارا ڈیٹ اوپشن اپنا سارا ڈیٹا ڈیٹا جنب کے رول نمبر نام ریجسٹریشن نمبر سب کچھ بیجیں کوڈ بتائیں کون سے کوڈ میں ایڈٹ کی اپشن نہیں آرہی سب کچھ بیج کے انشاءاللہ وہ آپ کا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اگائی پورٹل کی ویب سائیڈ اوپن کیوں نہیں ہو رہی ہے اوپن ہو رہی ہے بھائی اگائی پورٹل کی ویب سائیڈ اوپن ہی اوپن ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے اگائی پورٹل کی ویب سائیڈ اوپن ہے بالکل اوکی ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے چیک کر لے ہو سکتا ہے کبھی مسئلہ آ رہا ہو آپ کے انٹرنیٹ میں آ رہا ہو بھائی میری بی ایویو سٹوڈیو نائن ورکشاپ میں نہیں لے پائی اب سیکنڈ سمسٹر میں مجھے فیز ان کی بھی جمع کروانی پڑے گی کیا پرسیجر ہوگا دیکھیں پرسیجر تو بڑا سمپل ہے جو آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا اے آئیو یو سٹوڈیو نائن ورکشاپ ری اپیئر میتھ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کی کلاس ہے بی ایڈ بی ایڈ میں 1.5 ہے 2.5 ہے 4 یئر ہے کونس ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو کوششن کرنا پڑے گا میں آپ کو نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں چیک ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے مطبع اس لحاظ سے نہیں چیک کرتا یہ نمبر میں نہیں سیف کرتا اتنا ٹائم نہیں ملتا جون میں ہوں گے پیپر ڈلیڈ والیکم سلام والیکم سلام پیپر جون میں ہوں گے ڈلیڈ ہے اچھا جو بھی پیپر کا پوچھ رہے ہیں آپ کی کوئی بھی کلاس ہو ابھی جو آٹم 2019 کے پیپر ہیں وہ سارے کے سارے جون سے پہلے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے سر لنک بیج دیں یہ اوپر یہ آپ کے اوپر ہی ہے یہ جو میں میسیج پڑھ رہا ہوں یہ ہے آپ لنک ٹھیک ہے لے لیں تھوڑا سا اوپر جا کے لے لیں یہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ نہیں ملے گا اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا پریویس جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک بک بناتے ہیں گیٹ ٹیسٹ کی یہ جدران یا ریحان یا جدران جو بھی لے لیں تو گیٹ ٹیسٹ کی بک لے لیں جی اے ٹی گیٹ اس میں آپ کا ایمفل کا کور ہو جائے گا بیسیکلی آپ ایمفل ایڈوکیشن میں اپلائے کر رہے ہیں تو ایم ایڈوکیشن کے آپ سے questions پوچھنے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے تو آپ نے مگر ماسٹر اچھے طریقے سے کی ہے تو ٹھیک ہے چل جائے گا گیٹ ٹیسٹ کی بک چل جاتی ہے اس میں وہ انہوں نے دیا بھی تھا سب کچھ بتایا تھا کتنے ایمسی کیوز آئیں گے کتنا وہ انہوں نے دیا تھا اب میرے ذہن میں نہیں آرہا یہ جب ایڈمیشن گئے تھے انہوں نے ساتھ ہی دے دیا تھا کہ یہ اس طرح آپ کا ٹیسٹ ہوگا اب بھی میرے ذہن میں نہیں ہے باقی پریویس نہیں ملے گا کیونکہ وہ پیپر آکے مجھے کوئی دیتا نہیں کہ ہم یہ دیکھے ہیں تو اگر مجھے دیتا ہو تو میں آپ کو بتا دوں اور میں نے کبھی دیے نہیں تو جو جو information ہے وہ بتا سکتے ہیں سر میں نے ایم میں تھرڈ سمسٹر کا آن لائن ایڈمیشن بھیج دیا بینک میں چلان بھی جمع کروا دیا کہ آپ میں ایک چلان کی کوپی یونیورسٹی نہیں بھیجنی کنٹینیو فارم بھیج ہے نا کنٹینیو فارم چلان کی کوپی کوئی نہیں بھیجنی اگر آپ کے پاس فارم ہے جو گھر پہ آتا ہے وہ پھر بھیجنا ہے سر آپ مجھے کوپی دیتے ہو لیکن وہ لیکن وہ تو دوبارہ لکھنا پڑے گا وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی نام وغیرہ نہیں کسی کی پہچان نہیں ہے کہ وہ کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی تو چلا لیں ٹھیک ہے چل جائے گے اگر دوبارہ لکھ سکتے ہیں لکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن وہ ہی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے اتنے دن نہیں ہے آپ کے پاس دوبارہ لکھتے پھرے اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس بی اگر اگر ایف اے کی لیٹ ہو گئی تو کیا اسائیمنٹ ڈیٹ بلکل ہوگی اگر ایف ایسی کے پیپر جون میں ہوں گے تو ورکشاپ پھر کب ہوگی وہ بھی جون میں ہوں گی اس حساب سے ورکشاپ جون میں ہوں گی جی ہاں بلکل ارینج کریں گے کچھ انیس بیس کریں گے آپ کو ارینج کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے ورکشاپ بعد میں ہوں پہلے اگزیم ہو جائیں کیونکہ دونوں کو یونیورسٹی ابھی تک رینج نہیں کہا ریا یہی تو مسئلہ آ رہا ہے نا یونیورسٹی اگر فوری طور پہ رینج کریں اس کو ورکشاپ کو تو آپ کے ٹائم سے جون میں پیپر ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ کاری نہیں دے تو زاری بات ہے جولائی میں ہوں گے پھر ٹیک ہے میرا نیٹ سلو ہے مجھے اپنا آنسر کا دوبارہ پھر کوئیشن کرنا بڑے گا آپ کو اور وہ قوالٹی لو کر لے کیوں میں نے قوالٹی سیون ٹونٹی پی پہ چلا رہا ہوں نا تو وہ پھر اچھا نیٹ چاہی ہوتا ہے پلیس ٹیل می کیا بی ایٹ کے سیکنڈ سمسٹر کی بوکس آ جائیں گی فرس سمسٹر کے پیپر ہاں بلکل آئے گی سیکنڈ سمسٹر اگر ایڈمیشن کروایا ہے پیپر سے پہلی آئے گی اگر کرونا نہ بھی ہوتا تو پیپر سے پہلی آتی ہے ٹھیک ہے یا پیپر کے دوران آ جاتی ہے آٹم 2019 خزا پوگرام پیپر کب ہوں گے جون میں سمسٹر خزا ٹھیک ہے اگر یہ لکھ دیا تو یہ ضرورت ہی نہیں جس نے لینی ہے بکس بی ایس سٹڈی کی لے لے مجھے مجھ سے بکس سے جس کی نہیں آئے چلے میرے پاس یہ گروپ بھی ہے اس میں میں پوچھ لوں گا آپ مجھے وٹس ایپ کر دیجئے گا میں پوچھ لوں گا کسی کو اگر چاہیے یہاں تاکہ اس کی ہلپ ہو جائے کیونکہ بی ایس کے ساتھ بہت پرابلم ہے تو ہماری کوشش ہے اس کی ہلپ ہو جائے کسی کے پاس بی ایس پاکسٹری فرس مسٹر کی ایکسٹرا بک ہے تو پلیز شیئر کر دیں مارکٹ سے بھی نہیں میری اس میں آپ کی جو دو تین بکس ہیں اس کی پرابلم ہے جیسے جیومیٹرک کی کوئی کتاب ہے اس کی پرابلم ہے باقی تو آپ کو انگلیش یا دو تین کتابیں ہیں وہ مل جائیں گی وہ بی اے کی لے لیں آپ میرے بلوگ پر جائیں بی اے کی جو اصل کتابی ہے نا وہ لے لیں نام میچ کر لیں ٹھیک ہے تو وہ کافی زیادہ آپ کی کتابیں ہیں لیکن دو تین کا مسئلہ ہوگا سر میں نے ٹائپ اسائیمنٹ ایل ایم ایس کے ثروب بیج نہیں ہے مگر میں نے ٹی سی ایس کروا دی آپ کیا صحیح ہے یا پرابلم کلاس مینچن کر دینا کیونکہ یہاں پہ کھچڑی پتا کیا بنا دی یونیورسٹی نے اتنی تقسیم پہ تقسیم کر دی گیا کہ کلاس کے وغیر میں آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکوں گا کلاس یا سیٹی کے تب ہی لکھا ہے نا نیچے کہ سمسٹر کلاس شیئر کا نام ذکر لازمی کریں اس کا بی ایس انگلیش کے پیپر جون سے پہلے نہیں ہوں گے ہو سکتا اس کے بعد بھی ہو جائے اب بھی پیپر چھوڑ دیں اب بہت دور ہیں بھئی اب بس تیاری کریں اسائیمنٹ ٹیوٹر کو سینڈ کر دی ہیں گائی پورٹل سے کیسے کریں کلاس سٹی کے بغیر میں یہ آنسر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں تب ہی تو نیچے لکھا ہے نا بھئی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اچھا بی اے لکھا ہے بی اے کی اسائیمنٹ ٹیوٹر کو اگائی پورٹل پہ نہیں بیجنے بی اے کی نہیں بیجنے وہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کی کلاس سن لینا کون سی ہے بات کر رہا ہوں فور سمسٹر بی اے سنا ہے کہ آٹم 2019 کے اگزیم نہیں ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے کیا یہ خبر سچ ہے بھئی یہ جو لگاتا ہے نا یار وہ ایک یوٹیوب چینل ہے وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے اس نے بلکل یہ نیوز لگائی ہے کہ جی اگزیم نہیں ہوں گے کرونا وائرس کے کیسز بڑھ گئے اندر کچھ کہے گا باہر کچھ لگائے گا بھئی رمضان میں سچ بولتے آپ کی مہربانی اگزیم ہوں گے ایسی کوئی نیوز نہیں ہے کہ کرونا آگیا تو اگزیم ہی نہیں لینے کب ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگزیم ہوں گے سو فیصد آپ کی جان نہیں چھوٹنی جب تک پیپر اگزیم نہیں آپ سے لیں گے ٹھیک ہے انگوٹھے کی نوک پہ لے گی یونیورسٹری آپ سے پیپر اسائیمنٹ لے رہی ہے تو اگزیم نہیں لیں گے کوئیسٹن کرنا پڑے گا آپ کو آپ کا وہی ہے جی میری بات کا ریپلائی نہیں کریں آپ کا وہی ہے نا سپرنگ دوزار بیس کے پیپر کب ہوں گے تو وہ آپ کو کہا ہے نومبر دیسمبر میں پوچھئے گا میں نے اپنی اسائیمنٹ جمع کروائی تھی واپس آگئی ہے مجھے کچھ پرابلم تھی اب دوسرے سے اتنے ہی پیسے جمع کرواؤں گا یہ ایکسپلین نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپلین نہیں ہے یہ کوئیسٹن ایکسپلین کریں دس منٹ سے میں دھوں گا اس کے بعد میں آف کرنے لگا ہوں تو جس کے آگے ٹھیک ہے جس کے نہیں آئے اس کے معذرت پبلک ریلیشن کا سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں بالکل رکھ سکتے ہیں اگر پہلے نہ رکھو والاکم سلام اسائیمنٹ کی لاس ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے تیرہ مئی دوزار بیس تک ہو گئی ہے ایکسٹینڈ ہو گئی ہے سر میرا بی اے لاس سمسٹر سپنگ دوزار انیس ہے جون میں نہیں ہو تو لاس سمسٹر والا کے کیا کریں گے سب کے ساتھ یہ ہے نا جون میں نہیں ہوں گے تو پھر آگے جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے آپ کا لیٹ ہوتا جائے گا یونیورسٹی کو فوری طور پر اس پر کام کرے گی تو کچھ کر سکے گی نا آن لین لے یہ کرے وہ کرے کوئی فیصلے کرے پھر جا کے ہو سکے گا نا ورنہ انتظار کرتے رہے جون بھی گزرے گا جلائی بھی گزرے گا ایسی پناہ مئی کو آپ کو سمجھ آجے گی کرونا کی وجہ سے کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے بی ایس انگلیش کے آن لین کلاسیز کب شروع ہوں گے آن لین کلاسیز نہیں ہیں ورکشاپ ہیں اس پر کوئی فیصلہ مزید نہیں ہوا ڈلیڈ ہے بی اے کا کنفرمیشن نہیں ہو رہا چلاہ نمبر بی اے کی کنفرمیشن کے لیے ویٹ کریں ابھی ابھی کافی ٹائم لگے گا یہ بکس کب تک آئیں گی بی اے کی فور سمیسٹر کی آجیں گی جون میں آئیں گے ٹھیک ہے مہی میں بھی آجیں گی لیکن جون میں زیادہ آئیں گے آپ کے نمبر پر ٹیکس کے کارڈلی کر لیں گے چیک بھئی آپ کو پتہ ربزان بھی چاہ رہے ہیں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے یہاں پہ بھی دے رہے ہیں وہاں پہ بھی دیں گے ریزلٹ نہیں آرہا ہے فے کا پیپر ہی نہیں ہوئے ریزلٹ کون سا کب سٹارڈ ہوں گی یہ بھی بتا دے کلاسز ورک شاپ کب سٹارڈ ہوں گی کوئی نیوز نہیں ابھی ٹھیک ہے نیوز نہیں ہے آئی گی تو آپ کو بتا دیں گے کلوس چیک کہاں سے ملے گا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی چیک بک ہو گئے اس میں سے ایک چیک پھاڑ لیں اس کے پر دو لائنیں لگائیں اس کے اندر ای آئی او یو لکھیں اماؤنٹ لکھیں سائن کریں دے لکھیں اور وہ بن گیا کلوس چیک آپ کے بینک اکاؤنٹ کا بنیں گا نا سیم کوئشن پوچھ رہے ہیں بھائی کو تنک سیم ہی پوچھ رہے ہیں بس یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کوئر ہو جائے اس لئے تو دیکھیں نا آپ کوئشن بھی آپ کے سامنے کر دیں پہلے کوئشن نہیں آپ کے سامنے تھے آپ کوئشن بھی سامنے کر دیں ہیں نام بھی آتا ہے سب کچھ آتا ہے بی اے کے پیپر جون میں ہوں گے سلام ڈیلیڈ 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 بی اے کے پیپر میکسیمم ڈیڈ کوئی ڈیڈ نہیں ہے بھائی کیا بتا سکتے آپ کو جون میں ہوں گے انشاءاللہ دعا کریں سرمیٹی ٹیوٹر کا نمبر بند ہے علاقہ دفتر کو اسائیمنٹ بیج دیں یونیورسٹی والوں نے ڈیس دیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر سینڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر کر دیا ہے بس ریسیل سنبھال کر رکھیں اگر ٹیوٹر کو بیج دیا ہے فون بند ہے نہیں سمجھا رہی بیج دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ریسیل سنبھال کر رکھیں اور کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہوا تو ٹھیک کروا دیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کیا اگر آپ اچھے طریقے سے بیجتے ہیں آگے سے ملتی نہیں ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ نے ڈاکھانے سے بیجوز کی ریسید ہے آپ سنبھال کے رکھیں آپ ثبوت دے دیں گے میں نے تو بیجی میری تو کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی بھئی یہ ہے رمضان میں تھوڑا کنٹرول کر لیں آپ کو پتا ہے ہم نے بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہے رمضان میں آپ کی مربانی میں ایسا میربانی کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اب بہت سارے سوال آتے ہیں ان میں سے اکثر یہی سوال اٹھا کے وہاں پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ پوچھیں گے اٹھا کے وہاں پہ بھی کر دیں گے اتنا یار سٹیمنہ نہیں ہوتا آپ کی میربانی بی اے فور سمسٹر سرگودہ سے ہوں سٹوڈنٹ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ کا فائدہ ہوگا کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب سٹوڈنٹ اے آئیو کی اے آئیو کی سٹوڈنٹ یونین بنا دیں یونین بنا دیں بھئی یہاں پہ نہیں یونین بن سکتی کوٹ ٹکھانی ہے یونیورسٹی سے یہاں پہ ایک ہی یونین ہے یونیورسٹی کے یہاں پہ یونیورسٹی کسی دوسرے کو بھئی ہم جیسے کو نہیں آپ کی ہیلپ کرنے دیتی یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے اوپر بڑا پریشن ہوتا ہے اگر ہم کوئی بات ایسی کر دیں یونیورسٹی کو پسند نہیں ہے تو ہمیں کیا کہتے ہیں یہ فیک ہے یہ فیک ہے ایسے ہوتا ہے ایکسر سٹوڈنٹ کی دماغ میں ایسے فل کیا جاتا ہے بھئی ہم فیک نہیں ہیں ہم آپ کو جسٹ آنسر دے رہے ہیں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جیسے کو اگر اتنا خطر ہے تو یونین بنائیں نظر آپ کو بتا دیں گی یونیورسٹی بی ایس انگلیش فور سمسٹر میں ایڈمیشن لیا ہے بٹ میری ورکشاپ میس ہو گئی ہے پیپر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ورکشاپ ری اپیر ہو جائیں گی ابھی میس نہیں ہوئی آپ کی آپ کی تو ہونی ہے بھئی آپ کی ہونی ہے ٹھیک ہے مارچ میں ہونی تھی وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے آگے چل گئی ہے بی اے کے پیپر جون میں ہوں گے ایڈمیشن کو بیجی ہے کیونکہ ٹیوٹر شوہ نہیں ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں بیج دیں ہیں مل گئی ہیں ختم ہو گئی کہ نہیں اب آگے تیاری کریں آگلے سمسٹر کی بی اے سپننگ دوزار بیس کی کنفرمیشن میسیج آگیا بک کب تک آئیں گی بک امید ہے کہ پناہ مئی سے پہلے پہلے آنا شروع ہو جائے گی آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائیں گی جیسے ہی ملے کوئیسن پیپر مجھے سینڈ کر لیں دسویں کلاس آ جائے گا بن رہا ہے ٹھیک ہے بن رہا ہے میں بنا رہا ہوں پیپر جون میں ہوں گے پیپر جون میں ہوں گے پیپر ڈیزلٹ نہیں آرہا بھئی پیپر ہونے دیں میسیج اوپر چلا گیا پانچ میٹے ہیں اس کے بار ٹھیک ہے میں کلوز کر دوں گا میری کوششی سے زیادہ سے زیادہ آنسر دوں پیپر جون میں ہوں گے سر میرا ادمیشن کنفرم ہے بک نہیں آئی کلاس مینشن نہیں ہے کلاس یار مینشن کر دیں آپ کی مہربانی اب ایک میرا میسیج پڑھ لیں ایکچولی میں نے سنائے کہ انجینئر آر نوٹ ایلیجیبل فور ایجوکیٹر جوگ اکورڈنگ تو نیو پالسی بائی گورنمنٹ بی ای سی کے بااد بی ایٹ کرنے کا کوئی فیدا ہوگا یا نہیں دیکھیں پہلی تو بات ہے ایجوکیٹر میں انجینئر کی کیا ضرورت ہے ضرورت اگر ہوگی بھی تو اس میں کمپرسیری ہوگا آپ کا بی ایٹ ایمیٹ ٹھیک ہے ٹیچر کی ضرورت ہے نا ایجوکیٹر میں ڈاکٹر سائنٹیز کیا کرنے ہم نے ٹھیک ہے تو وہاں پہ میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی نئی پولسی کیونکہ میں اس کا فولو آب نہیں رکھتا لیکن یہاں دیکھنے میرے نالیج میں یا میں نے کوئی ڈاکومنٹس دیکھیں ہیں اس کے مطابق بی ایٹ ایمیٹ کرنا ہوگا آپ کو جون میں پیپر ڈیٹ آپ کو کیا بتائیں یونیویسٹی کو خود نہیں پتا ٹھیک ہے یہ ہمیں خود نہیں پتا مائنڈ کو اپنے ریڈی رکھیں ہو سکتا ہے جون میں ہو سکتا ہے ڈیٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ڈیٹ صرف اللہ تعالی کی ذات کے پاس یونیویسٹی کے پاس خود نہیں ہے کیونکہ اگر کرونا زیادہ ہوتا ہے تو کون سے پیپر کسی نے نہیں دیکھنا کون سے پیپر کیسے پیپر سمسٹر کی مارکشیٹ کیسے نکالیں یونیویسٹی کی ویب سائٹ پہ جو ریزرٹ آپ چیک کرتے ہیں اس کے نیچے پرننٹر کا بٹن ہوتا ہے کلک کریں آپ کا مارکشیٹ بن جائے کہ اس کو پرننٹ کروالیں ڈی اے کی نیو بکس بیزنس میت اردو میں ہے یا انگلیش میں انگلیش میں ہے آپ کو ہم اردو میں دے دیں گے آپ کی ثانی کے لیے لیکچرز کی بھی تیاری کر لاؤں لیکچرز بھی دے دیں گے آپ کو اردو میں بک بھی دے دیں گے یہی کر سکتے ہیں یونیویسٹی آپ کو انگلیش میں دے گی ایف اے کی بکس آ رہی ہیں آپ چیک کر لیں یونیویسٹی کی ویب سائٹ پہ کہ آپ کو بھیجیں گے نہیں والیکم السلام ٹیوٹر بعد میں شو ہوئے ہیں جناب اسائیمنٹ بھیجیں ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا بس اب اگلے سمسٹری کی تیاری کریں بس ختم ہوگی رسیدے سنبھال کے رکھیں فرس ٹائیمنٹ امیشن یہ اسائیمنٹ کیسے بنائیں یہ ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ سرچ کر لیں تو آپ کا بھی ٹائم سیف میرا بھی سیف آپ کو دے بھی دیں گے انشاءاللہ دے دیں گے ویڈیو دوبارہ سے بنا کے دیں گے ٹیوٹر سے کہاں کے اپنے اڈریس ٹھیک سینڈ کیا کریں یہ تھوڑا سا ایشو دیکھیں ٹیوٹر نمبر ون اپنا اڈریس اصل میں ہماری ملک میں اڈریس لکھنا نہیں آیا کہ اڈریس لکھتے کیسے ہیں تو جو نئے ٹیوٹر ہیں انہوں نے تھوڑا گلت ملت بھی دیا نمبر بھی گلت گئے ہیں لیکن یونیورسٹی کرنے ریکارڈ بھی گلت اپ ڈیٹ کیا تو تھوڑی سی گلتی ہے ایف کے لاس ٹیمسٹر کے ایکزیم کب تک ہوں گے جون میں ہوں گے بی اے میں کب لے سکے بھائی بی اے بھی بھول جائیں ابھی ایڈمیشن بھول جائیں پہلے پیپر دے لیں جو پیپر ریپیٹ کرنا وہ نیکس پیپر کے ساتھ نہیں ہوگا نہیں ایسے نہیں ہوگا اس کو آپ ایمپروف کے لیے بھیجیں گے وہ اس طرح ہوگا دوبارہ سی ایڈمیشن لینا پڑے گا اس کی بوک میں بوک آئے گی اسائیمنٹ لکھیں گے سب کچھ ہوگا ڈلیڈ ہے چار سو یادہ چار سو تیرہ فارم پہ فل ہے جبکہ پروسپیکٹس میں ہاف ہے یہ فل ہے یہ ہاف ہے ٹھیک ہے گلت تو ہو سکتا ہے لکھاؤ لیکن یہ فل ہے چار سو یادہ یہ ایک الہیدہ کتاب ہے چار سو تیرہ ہاف ہے دونوں منانیات ہیں لیکن یہ ون ہے یہ ٹو ہے دونوں کٹھی بھی رکھ سکتے ہیں الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں یہ رکھ لیں یہ نہ رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے تھرس بسٹر کی ڈسپیش کا ایسے پس آگیا ہے جیسے بوک ملے اسائیمنٹ بنانا ہاں کر دیں کوئی مسئلہ ابھی کر دیں سر ایکزیم کب تک ہوں گے جون میں ہوں گے دو کوششن بس لیں گے نیو بھی ہے بکس بزنس میت کے پیپر اردو میں بھی دے سکتے ہیں بھئی میت لکھنی ہوتی ہے دو لفظ آپ نے انگلیش کے لکھنی ہے اس میں باقی تو سارا میت ہی ہوگا تقریبا ڈیفینیشن نہ آئے باقی تو سارا میت ہی ہوگا تو یہ اردو میں بھی ہو جائے گا لیکن انگلیش میں لکھ لو آپ کی میرے بار نہیں کیونکہ وہ ایزی ہے آپ خود ہی کو گئے انگلیش میں ایزی ہے دو لفظ تو پڑھنے ہیں پیپر ہونے ہیں ایف اے کا ریزرٹ کب تک آئے گا آسائیمنٹ بھی بیجنی ہے آسائیمنٹ وگلی بیجنے ہیں ریزرٹ نہیں آرہا بھئی پیپر ہی نہیں ہوئے تھانکس ویلکم یہ لاسٹ لے لیتے ہیں اٹھارہ میں ایڈمیشن لیا تھا پھر میں نے ایکزیم نہیں دیئے اب ہماری کلاس فیلو تھرڈ سمسٹر میں ہے اور میں نے ابھی تک کوئی ایکزیم نہیں دیا تو فیل ہو گئے ہوں گے اب آپ کو دوبارہ سے ریکنٹینیو کرنا پڑے گا ریزرٹ اپنے سامنے رکھیں جا جا فیل ہو گئے ہیں وہ بھی دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے اور اگلے بھی پڑھنے پڑھیں گے جب آپ مس کر دیتے ہیں پھر وہ آپ اس کے ساتھ تو نہیں نہ آسکیں گے وہ آگے چلے گے نکل گئے آگے آپ پیچھے رہ گئے پھر آپ علاقے دفسر کو بھی جاؤ کریں میں تو بھئی آپ کے سامنے ریکویسٹ ہی کر رہا میں کر دیتے ہیں یونیورسٹی میری نہیں سنے گی آپ کی بھی نہیں سنے گی میری بھی نہیں سنے گی وہ کر دیں ان کی میرمانی نہ کریں تو ہم کچھ نہیں کہا سکتے نہیں اگزیم کے بغیر نہیں بھئی آپ پاس ہوں گے اچھا جی آج کی سٹیم اتنی ہی تھی کیونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے مجھے اب جانا پڑے گا تو مجھے دیجے گا